زمانے بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا حضرت عقیم الامت فرماتے ہیں کہ زمانے بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو جن کا ہم کھا رہے ہیں انہی کے پھر گیت ہم گا رہے ہیں کائنات ارضی اور سماوی پر سب سے بڑا سب سے شاندہ سب سے خوبصورت سب سے ٹھنڈا سب سے امن والا جو انقلاب ہے وہ میرے نبی پاک نے برپا فرمائے بڑی یہ کم نصیبی ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بن گئے اور امت تقسیم ہو گئی اور تقسیم ہونے سے کمزور ہو گئی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے آری ہیں کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت اس بات کے شکر کے طور پر مناتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا غلام بنایا آؤ میں تمہیں مسلم شریف پڑھ کے سناتا ہوں اور راوی بھی وہ بندہ جو ہر وقت حضور کے قریب رہتے تھے حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں میں بھولا سکتا ہی نہیں جس دن میرے نبی پاک مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تعیبہ تشریف لائے حضور اس دن کیا ہوا تھا تو حضرت عانس بن مالک فرماتے ہیں ساری بی بیاں چھتوں پہ چڑ گئی ساری عورتیں عورتیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں کوئی کسی وجہ سے چھت پہ چڑ جائے تو چڑ جائے ساری کٹھی تب بھی چڑتی ہیں جب گلی میں کچھ اور ہو چمٹ گئے اور فرماتے ہیں کہ ستر کے قریب لوگ حضور کی سواری کے آگے تھے اور باقی سینکڑوں کی تعداد سے سواری کے پیچھے تھے اور فرماتے ہیں یہ الگ منظر تھا اور یہ مسلم شریف میں نعرہ موجود ہے مسلم شریف میں یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب حضور مدینہ آ رہے تھے تو مدینہ وارے نعرہ لگاتے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ اور چلتے ہوئے لگا رہے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ وہ نعرہ لگا رہے تھے اور پھر حضرت یعنس بن مالک فرماتے ہیں یہ دو منظر یہ تھے ایک تیسرا منظر بھی تھا مدینہ شریف کے اندر کچھ قبیلے تھے آج بھی ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ اسلام نہ صرف اس کو ناپسند کرتا ہے بلکہ اس کی تردید کرتا ہے چھوٹی برادری بڑی برادری آج بھی تقسیم ہے نہیں ہونی چاہیے عرب کے اندر بھی تقسیم تھی کچھ قبیلوں کو چھوٹا جانتے تھے کچھ کو بڑا جانتے تھے ایک قبیلہ تھا بڑا قبیلہ بنو نجار کا چودریوں کا قبیلہ سٹھوں نوابوں کا قبیلہ بڑے لوگوں کا قبیلہ اس قبیلے کی بیٹیاں ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں بات کو سمجھیں ایک منظر یہ کہ عورتیں چھتوں پہ آج ہم منع کریں گے کیونکہ یہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے اب آیتیں آگئیں اب ہم یہ اجازت نہیں دیتے عورتیں چھتوں پہ چڑ گئیں مرد گلیوں میں نارے لگانے لگے اور بنو نجار قبیلے کی بیٹیاں چھوٹی بچیاں چھوٹی بچیاں وہ ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں اور وہ پڑھنے لگیں تلال بدرو علیہ اب تو ملاد غریبوں میں رہ گیا ہے ہمارے یہ فیشن ہو گیا ہے جب آلات خراب ہوتے ہیں تو لوگ برکت کے لیے ملاد کراتے ہیں اور جب امیر ہو جاتے ہیں پھر انہیں ملاد کے جائز ہونے کی دلیل ہی کوئی نہیں ملتی پھر یہ فیشن ہے بندہ تھوڑا سا پڑ جائے نا دو چار چیزیں تو ہر چیز کو غلط کہنا اس کی طبیعت ہوتی پھر یہ فیشن ہے کہ میری سوسائیٹی نہیں ہو گئی کتابیں نہیں ہو گئیں فنیچر نیا ہو گیا دوست نیا ہو گیا تو مذہب وہی پرانا ہوئے ہوئے کوئی ترقی کرنی چاہیے پھر وہ ترقی کرتے ہیں بچارے اور جن کی پیچھے دس نسلیں اور پچاس نسلیں ملاد مناتی آرہیں کہ تو نہیں دلیل کوئی نہیں ملی سبحان اللہ جن کی دادی وضو کر کے کھیر پکاتی تھی گیارویں کی جب امیر ہو جاتے ہیں تو انہیں گیارویں پکانے کی دلیل ہی نہیں ملتی اب آپ امیر ہو گیا میرے بھائی آپ کا فیشن ہے یہ یہ طبیعت کا حصہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ کام کروں جو درویش لوگ سادے لوگ نہیں کرتے تم اپنے معاملات کو بچانے کے لیے نعرے لگاؤ تو تمہارے پاس ساری دلیلیں ہیں لیکن یہ تمہارا نصیبہ ہے کہ تم جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو لیکن یہ غریبوں کا نصیبہ ہے کہ ملاج والے رسول کا نعرہ لگاؤ یہ غریب کا حصہ ہے لیکن وہ بنو نجار کی بچیاں غریب نہیں امیر گھرانے سے تھی انہوں نے جو بات کی اس کو حفیظ جلندری نے لکھا مرہوم کہنے لگے کہ وہ ننی بچیاں چھوٹی بچیاں تھی کہتے ہیں وہ ننی بچیاں وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور لوگوں سے کہتی تھی کہ یہ کوئی ہمارا پیشہ نہیں دف بجانا ہم تو چودریوں کی بیٹیاں ہیں ہم تو بڑے خاندان سے ہیں وہ ننی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے ہمیں بڑی خوشی ہے آمینہ کے لال کے خوشی ہے آمینہ کے لال کے خوشی ہے آمینہ کے لال کے ہمیں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف خوشی ہے بس آمینہ کے لال کے تشریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کا جذباتی رشتہ ہے یہ پہلے دل سے ابو جال کم منع کرتا تھا کسی مسلمان کو کہ خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھو قدر پڑھو حضرت سوہیب ابن سنان رومی سے اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کعبہ کے اندر نماز پڑھیں جو مرضی کریں روکتے تو وہ نبی پاک کے قریب جانے سے تھے وہ منڈیوں میں بیٹھ جاتے تھے حضور کے قریب نہ جانا حضور کے قریب نہ جانا حضور کے قریب نہ جانا میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھیں امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ جذباتی یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہگار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں میرے کلین شیف نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو چاہے اس نے دھڑی نہ رکھی ہو آپ حضور کا نام لیں اس کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی طبیعت اس کا دل ڈھک ڈھک کرتا ہے اس کی ایک ایک روح روح سے محمد محمد کی آوازیں نکل یہ فیض ہے رسول پاک کا پھر جماعت علی شاہ صاحب محدد سے علی پوری فرماتے ہیں ایک جگہ ہندووں کا جلسہ تھا ہندو پندت تقریر کر رہا تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ماز اللہ کو بید بھی کر دی مسلمان تھے ہی نہیں ایک مسلمان تھا وہ ملانگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے اس کے پر رنگین ڈنڈا تھا وہ کہیں دور بیٹھا تھا تو اس نے سون لی سپیکر چال رہا تھا تو وہ ڈنڈا لے کے تو سٹیج پہ چاڑایا وہ کہتا ہے میں نے پندت کے سر میں مارا ایک ہی ہے پر مارا ذرا صحیح کر کے وہ ڈھیر ہو گیا لوگوں نے گرفتار کر لیا جیل میں چلا گیا پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا بندے کو مسلم اللہ بھی اسی دنی پڑنی آتی صورتی خلاص بھی ٹھیک نہیں آتی ربنا آتی نہ دعا نہیں کر سکتا ملانگ ہے میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑے نہ داڑی رکھے نہ تو مسجد جائے پر تو نے کمال کر دی تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہن لگا پیر صاحب میں گناہ گار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تھے نہیں نا یہ گناہ گار اور غدار میں فرق ہوتا ہے میں گناہ گار ہوں پر یہ تو نہیں نا کسی کی جرور کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڑھی اچھی تے سچی سرکار نگل کر دیا یہ بات آپ سمجھیں دشمن احمد پر شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مرود کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول اس برے مذہب پر لانت کیجئے اور مشل فارد زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے اور یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے نبی پاک کا پیار امت کے لیے سرمایہ حیات ہے رسول پاک کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ ہے نبی پاک کے ساتھ والے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکہ والوں نے اس وقت غربت تھی اسلام پر مکہ میں سارے لوگ کٹھے ہو گئے چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب کو کہنا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے بندہ جیل میں اُلت جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ مافیہ مانگتے دیکھیں بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا کہہ دے تنہائی بزاتے خود ایک مسئیبت ہے آپ کو اکیلہ رہنا پڑ جائے یہ لاکڈ آن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے اکیلے رہنا تنہا رہنا کچھ چھوٹا کام ہے حضرت خبیب اکیلے اور مکہ کا دور اور چاروں جانب کافر اور چوک میں جب فانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پشتاتا بھی ہے کہ یار نتیجہ کیا نکلا تو ماذا اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو فانسی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاری ٹھیک تھا پرینی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں تھوڑا کڑوہ آ جائے تو مصیبت بن جاتی کہتے ہیں سارے ہی فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے یہ کے بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے اب بعض لوگ پشتا رہے ہوتے ہیں حضرت خبیب سے کعب و سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینہ میں اور آرام میں اور ان کے صحابہ آرام میں اہلِ بیعت گھر میں تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے مازاللہ تو پھر کیا ہوتا مجمع غیروں کا علاقہ غیروں کا یہ ٹائم آیا تھا اب نہ رہے رشالل لگانے کا اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نہ رہے رشالل لگانا ہے پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے مازاللہ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے ٹھیک ہے میں مکہ میں اکیلہ ہوں سارے لوگ مدینے میں ہیں پر میں پشتا نہیں رہا میں تو فخر کر رہا ہوں میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا مدینے والی کی عزت پہ جان دے رہا ہوں میں فخر کر رہا ہوں فرمایا سن تو کہتے ہیں تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں مازاللہ پھانسی پہ لٹکاتے فرمایا سن میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چھپ جائے ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے ایک کانٹا بھی غزون کی قدب مبارک میں چھپے ہمیں برداشت مجمع ان کا تھا نعرے لگ رہے تھے ہم نے مسلمان پکڑ لیا لیکن حضرت خبیب نے اکیلے اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چھپنے دوں گا اپنے نبی کو اب سارے ہار گئے اب اسے ایک جملے نے نا ان کو شکست خردہ کر دیا اب بول کچھ نہیں سکتے تھے گردنے جھوک گئیں اور جب سنناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں پرا صحابے محمد محمد سے پیار تو بڑھا ہی کرتے ہیں اور وہ کچھا رنگ لالاری والا جڑا چڑھ دا تے لیندہ ریندہ اے عشق ترے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھیر نہیں لیندہ کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا اس میں کوئی شک والی بات اس پیار سے کافر ڈرتا ہے نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی حضور کے ساتھ گلاموں کا جذباتی رشتہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا اور جب وہ کر لے گی تو اللہ دس گناہ عجر عطا کرے گا اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالی زمین ساری پاک فرما دے گا جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی یہ تذکر پڑھ کے تو حضرت موسیٰ قلیم ارز کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں یہ تو میرے معبوب کی امت ہے فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت مزہور کی امت لوگ قدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سفارے میں تذکرہ ہے کہیں واضح طور پہ کہیں شارتن ہر پارن اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈریکٹ باتیں کریں کوہی تور کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں امام راضی نے لکھا ہے کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کرو اوہ یار ہمیں لوگ کہتے ہیں ملاد نہ مناو جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جس محبوب کی غلامی کے لیے ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں ہم تشکر نہ کریں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نات نہ پڑیں ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ ملاد پہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ ایک وارفتگی ایک ذوق ایک طبیعت کے اندر وجدان نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کے بعد چال رائے کام میں نہیں اکائے لیں میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نہ اور پھر نعرہ جب لگتا تھا تو مسلمانوں کیا نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کام جاتے تھے صوفیان نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا تو انتالیس بندے کلمہ پڑھتے تھے تو نبی پاک نے رات کو دعا مانگی اے اللہ عمر کو مسلمان کہہ کہ اسلام کو عزت دے حضرت عمر صفیرے آگئے وہ تفصیل میں نہیں جاتا بات لمبی حضرت عمر جب آئے انہوں نے آتے جب کہا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی چالیس لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے نعرے لگے ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرے تکبیر لگا نعرے رسالت کیوں نہیں لگا تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں گا میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا عمر آگیا ہے میرے نعرے لگاتا رہے گا وہ نعرے لگیں کہ حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں شروع ہو گئے نعرے حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا مانا ہو تو حضور نے فرمایا تیرا کہہ رہا درس کی حضور سارے نہیں ایک میں ایک امیر حمزہ ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے ایک کے آگے میں لگ جاؤں اور باقی مسلمان جتنے ہیں کول چالیس تھے پیچھے ٹھارا ٹھارا انیس انیس بچیں گے تو ایک لائن میں وہ ہو جائے ایک میں آگے ایک میں امیر حمزہ ایک میں میں ہوں تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے ہیں ہاں ہاں دیکھ لیتے ہیں آئے نا میدان میں ادھر آسی تمگار ہونر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے ایک میں حضرت عمر ہو گئے پہلے یہ مارتے تھے جو عرم شریف میں مسلمانوں کی طریقے پر نماز پڑھتا تھا یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے اندر بیٹھے رہے نا چوب کر کے نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا جب نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں جلوس کیا کا معنی ہے تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے حضرت عمر نے باہر نکلے دو لائنوں کا جلوس لمبا بھی کوئی نہیں بندے بھی چالیس اور جناب فاروق آدم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ عمر کا حضرت عمر نے یوں کر کے آستینے بازو کی چڑھا لیں اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا اس کو یوں سینے پہ باندھا اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی کہنے لگے ہو مکے کے کافر ہو ادھر آؤ میرے سامنے جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو جس نے بچے یتیم کرانے ہو وہ آئے میدان میں مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے آئے نہ میدان میں ہم نکلے ہیں اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے ہم پڑھیں گے طاقت ہے تو آؤ نہ ہمارا مقابلہ کرو آؤ کفر بزاتے خود بہت بڑا جھوٹ ہے اور جھوٹ کے پیر دو بندے نکلے تلوارے لے کے آگے آگے تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی کھانا کعبہ تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہوئی کمال جاتا تھا پھر بریلی کے امام بولے کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں خوش خبری دیں گے کہیں گے تم فکر نہ کرو آ جاؤ میں تمہیں بخش باتا ہوں میں تمہاری سفارج آ جاؤ پیچھے پیچھے حضور نے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا کہنے لگے آپ روتے جائیں گے اللہ کو منانا ہے نا حضور نے کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہساتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں ہم یا رسول اللہ کا نعرہ امام رازی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چوٹا سا ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں اچھا میری مجھے ایک بات بتاؤ فیصلہ پہلے ہو گیا ہے اللہ کے سامنے ہوا ہے اور فیصلہ ہو گیا اور تے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے وہ قریب پہنچ کے دوزخ کے تو حضور نے دیکھ لیا اور بتایا کس نے حضرت آدم نے حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں نبی پاک آگے گئے کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہ میں ادھر آؤ کہاں لے کے جا رہے ہو اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا ہے فرشتوں نے کیا ہے فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے کیوں لے کے جا رہے ہو سونے ہیں گناہ زیادہ ہیں نیکیاں تھوڑی ہیں فرمایا میرے سامنے تو لو کسی فرشتے نے نہیں کہا کے سونے ہم آز اللہ ہم کو بھئی مانے ہماری کوئی سے زید چل ساڑا کو بننا سن جائے دینا بھئی میرا مطلب ہے صحیح طول ہے فیصل ہے بھئی دبارہ طولو گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا معبوب کہتا ہے بھئی صحیح کرتا کوئی نہیں دوبارہ طولو کوئی حرج نے طولو نہ دوبارہ فرشتے دوبارہ آئیں گے انہوں نے دوبارہ طولا ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا روکہ نکالا روکے کبھی کوئی وزن ہوتا ہے وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا نیکیاں بڑھ گئیں فرشتے بھی چپ کر گئے چلو بھئی جنت میں میری طرح کا تھا نا پتہ سارا ہے سردار نکیتی ہیں پتہ تو تھا نا اسے من آنم کے من دانم تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا کہنے لگا سونے میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا یہ کونسی نیکی ہے تو حضور فرمانے لے کہ چپ کر جنت کا دروازہ کھول گیا تو جا جنت میں حضور رکے میں کیا ہے فرمایا تو انہیں ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف وہ نعر رسالت بھی تو نہیں لگائے تھے تو کھل کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے میرے رسول پاک اور میری بات سنو میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا لنگر میرے سنگی کھلاتے ہیں میرے دوست آپ کو کھانا پیش کرتے ہیں ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن ترمیزی شریف سیاستہ کی عدیث ہے حضرت انس نے پوچھا تھا حضور قیامت میں کہاں ملیں گے فرمایا حوزے کوسر پہ حضور وہاں انس پانی پلائیں گے کہ بلال پلائیں گے کہ سوہے پلائیں گے فرمایا نہیں امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤ حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل سی رات پہ آنا امت گزرے گی تو میں رب سلم کی دعائیں کروں گا تو حضرت فرماتے ہیں جب حضور دعا کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد رضا اب پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم دعائے محمد صل اللہ تو حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر اس حدیث کو بھی یہ حدیث مضبوط کر دے گی حضور فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا امت کی عمل طل رہے ہوں گے اور میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا تو جس کے لئے حضور دعا مانگیں گے نکام ہوگا نکام ہوگا اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں آپ کا رشتہ نبی پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے آپ کے تعلقات حضور کے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے اور آپ نے دائیں بھائیں نہیں دیکھنا کہ پرابوگنڈا کیا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھ کے جو لوگ رستہ بناتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا حضور سے نسبت کا تعلق مضبوط ہے کوئی کدھر جا رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق اس وقت عالمی حالات کیا ہیں قومی حالات کیا ہیں معاشی حالات کیا ہیں جرنلسٹ کیا کہہ رہے ہیں فلانے کے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو رازی کرنا ہے اس لئے خوبصورت محافل کا ذکر کریں خوبصورت دروشری